السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم یہ بیان کرنے والے ہیں کہ اہل ایمان اور مسلمانوں کو شب برات کے موقع پر کون سی عبادتیں کرنی چاہیے کیا کیا کرنے چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا کیا ثابت ہے اس لئے ویڈیو بہت اہم ہے اور شب برات کی عبادت کے تعلق سے تمام معلومات انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دے دیں گے شب برات کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور شب برات ہی نہیں اس پورے مہینے کی فضیلت بہت زیادہ ہے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے شعبان الشہری ورمضان الشہر اللہ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان اللہ کا مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ کے رسول اپنا مہینہ کہہ رہے ہوں یقیناً اس کا مقام اس کی شان اس کا احترام اس کا احزاز بہت بڑا ہے اور اس مہینے میں بھی خاص ایک رات شب برات ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں آپ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہ جب تم پندرہ شعبان پاؤ اپنی زندگی میں یعنی شب برات تم اپنی زندگی میں پاؤ تو تمہیں اس پندرہ شعبان کی رات میں شب برات میں تو عبادت کا احتمام کرنا چاہیے اور اس رات کو قیام القیام کے ساتھ گزارنا چاہیے اور پندرہ شعبان کے دن میں تمہیں روزیں کا احتمام کرنا چاہیے اس لئے ہمیں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ یوں تو پورے شعبان میں ہی کسرت سے روزوں کا احتمام کرنا چاہیے اور خصوصیت کے ساتھ اگر ہم چاہیں تو ہمیں پندرہ شعبان المعظم کے روزے کا بھی احتمام کرنا چاہیے اگرچہ روایات ضعیف ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں تین روزیں رکھا کرتے تھے اور ان تین روزوں میں ایک روزہ پندرہ تاریخ کا بھی ہے اس لئے ہمیں پندرہ شعبان کا روزہ رکھنا چاہیے پہلا کام کرنے کا یہ ہے اور دوسرا کام جو میں نے بھی روایت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ابھی سنائی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ اگر تم پندرہ شعبان پاؤ شب بارات اپنی زندگی میں پاؤ تو رات کو عبادت کے ساتھ گزارو اس رات میں عبادت کرو اس لئے ہمیں بھی جب ہماری زندگی میں شب بارات ملے تو اپنی بسات اور حمد کے مطابق اس کو عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے ریاضت کے ساتھ گزارنا چاہیے اب عبادت کیا کریں دیکھیں رات اللہ نے تنہائی اور یکسوئی کے لئے دی ہے اس لئے رات کی تنہائیوں میں اکیلے میں بالکل تنہائی اختیار کر کے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور اس میں جو لذت اور مٹھاس اور اس کے جو فوائد ہیں وہ تمام لوگوں کے ساتھ عبادت کرنے میں نہیں ہیں اس لئے رات میں تو چاہے شب بارات کی ہو چاہے اس کے علاوہ کوئی اور رات ہو تنہائی میں عبادت کرنے کی جو لذت اور مٹھاس ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا اس لئے شب بارات کی رات میں بھی تنہائی اختیار کر کے سجدے میں سر رکھ کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا اور اپنی خامیوں کو اپنی لغزشوں کو معاف کرانے میں جو مزا ہے اگر وہ کسی کو مل جائے تو پھر اس سے بڑی سعادت کچھ بھی نہیں اس لئے کوشش کریں تنہائی کے ساتھ عبادت کریں نفل پڑھیں ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں صلاة و تذبی پڑھیں اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو استغفار پڑھیں جو بھی آتا کلمے کا ورد کریں تمام عبادت تنہائی میں کریں اور خصوصاً دعا کریں اپنی مغفرت کی بھیق مانگیں اللہ کے سامنے اپنے درد کا رونا رویں یہ سارے کام تنہائی میں کریں اگر ہم نے تنہائی میں یہ سارے کام کر لیے تو پھر ہماری یہ رات اللہ کے حضور حاضر ہوگی اور ہمارے لئے بیڑا پار ہونے کا ذریعہ بنے گی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پندرہ شعبان کو اللہ آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور وہاں آ کر کہتا ہے ہے مجھ سے کوئی معافی چاہنے والا مغفرت کرانے والا اپنی ضروریات کو منوانے والا اپنی بیڑے کو پار لگوانے والا اور یہ کام یہ ندہ اور یہ آواز اور یہ پکار یہ اعلان اللہ صبح تک فرشتوں کے ذریعے سے کراتا رہتا ہے اس لیے اپنے گناہوں کے بھیق مانگیں اپنے دکھ اور غم کو اللہ کے سامنے ظاہر کریں عبادت کے ذریعے اس رات میں تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار اس رات میں شبہ بارات کے موقع پر قبرستان گئے ہیں یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہفتے میں ایک بار قبرستان جایا کرتے تھے لیکن ہم نے قبرستان جا نہیں چھوڑ دیا ہم مرنے کو بھول ہی گئے موت کو بھول ہی گئے اور یوں سمجھتے ہیں آج انسان کے جو مر گئے وہی مرنے کے لئے آئے تھے اور میں تو زندہ ہوں زندہ رہنے کے لئے آیا ہوں جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ کل من علیہ فان تمام چیزوں کو اللہ فنہ کرنے والا ہے انکا میتون و انہم میتون تم بھی مرنے والے ہو اور جو مر گئے وہ بھی مرنے والے تھے تو موت سب پر تاری ہوگی اور موت کا نظریہ اور موت کا دھیان موت کا تذکرہ قبرستان جانے سے تازہ ہوتا ہے اس لئے قبرستان ہمیں ہفتے میں نہیں تو مہینے میں سال میں چلے جانا چاہیے لیکن خاص طور پر شب برات کے موقع پر اتنا احتمام نہیں کرنا چاہیے جتنا لوگ کرتے ہیں اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ترے سٹھ سالہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ قبرستان گئے وہ بھی اکیلے اپنے پاس لیٹی ہوئی اپنے زوجہ محترمہ کو بھی آپ نے بیدار کرنے گوارہ نہیں کیا تو اگر آپ زندگی میں ایک بار چلے گئے تو سنت زندہ ہو گئی اگر اس کے بعد کبھی جانا بھی چاہتے ہیں تو شب برات کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ احتمام نہ کریں اور آج کل تو یہ بھی جماعتیں گروہ گروپ بنا کر پورے راستے میں شور شرابہ کرتے ہوئے لائٹوں کے انتظام کیا جاتا ہے یہ سب شریعت کے خلاف ہے زندگی میں ایک بار آپ چلے گئے چھیک ہے باقی اس کے علاوہ شب برات کی تعین کے بنا پوری زندگی ہمیں قبرستان جانے کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ شب برات کے موقع پر ایک اہم بات ایک اہم روایت جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ رات مغفرتوں کی بخشیس کی رات ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ان گناہوں کی وجہ سے اس لئے اگر ہمارے اندر یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور کریں اور اللہ سے اپنی معافی چاہیں اس میں سے پہلا گناہ ہے کینا کپٹ ایک دوسرے سے جلنا ایک دوسرے سے کے تعلق سے برا سوچنا اگر کسی کے اندر یہ برائی ہے تو یاد رکھیں اس کینا کپٹ کینا پرور کی اس مغفرت والی رات میں بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا ایسے ہی رشتے رشتے توڑنے والے کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتا رشتے جوڑنے کے لئے بنتے ہیں توڑنے کے لئے نہیں لیکن دنیا بڑی مفاد پرست ہو گئی اپنے مفاد کے لئے رشتے بناتی ہے اور اپنے مفاد کے لئے ان کو توڑ دیتی ہے رشتے جو اللہ بنا رہا ہے تو وہ واقعی رکھنے کے لئے ہیں جوڑنے کے لئے ہیں توڑنے کے لئے ہیں اس لئے ان کو جوڑنا چاہئے رشتے توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں بھی اگر آپ کے یا کسی کے اندر بھی یہ گناہ ہے تو اس خوش سے باز آ کر کے توبہ کرنی چاہیے ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں کرے گا اس رات میں بھی اور تیسرا گناہ یہ ہے ٹکھنوں سے نیچے پائجامہ پینٹ لنگی کرنے والے کی بھی اللہ مغفرت نہیں فرماتا ہے اس لئے اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور چوتھا گناہ والدین کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی اس متبرک بابر کا درات میں بھی اس لئے کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں اور پانچوہ گناہ شراب نوشی کرنے والے کی شراب پینے والے کی نشہ کرنے والے کو بھی اللہ اس رات میں معاف نہیں فرماتا یہ حدیث میں نے سنائی ہے آپ کو اس لئے ان گناہوں سے اپنا آپ کو بچائیں اور جو کام کرنے کے بتائے گئے ہیں ان کو کریں اور اس شبہ بارات کو اپنی لئے بہترین شبہ بارات بنائیں اس شبہ بارات کو اپنی زندگی کے لئے نمونہ اور آئیڈیل بنائیں اللہ میرے لئے بھی احسان فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ